ہٹ اینڈ رن کیس کے قانون میں ہوئے بدلاؤ کا ویروت حلدوانی میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے جس کے چلتے سٹیشن میں بڑی سنکھیاں میں روڈویز کی بس کھڑی ہیں اور اس سے ادھک یاتریوں کی سنکھیاں دیکھنے کو مل رہی ہے جو اپنے گنتبوے کو جانے کے لیے کافی سمیہ سے بس کا انتظار کر رہے ہیں لیکن ہڈتال کب ختم ہوگی اس کے بارے میں کوئی بھی ٹھیک طرح سے نہیں بتا پا رہا ہے یاتریوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کئی یاتری کل راتری سے روڈویز بس سٹیشن میں بس کا انتظار کر رہے ہیں لیکن ابھی تک ان کو بس نہیں ملی ہے تو وہیں کچھ نوکری کرنے والے لوگ ہیں جو نئے سال کے موقع پر اپنے گھر حلدوانی آئے تھے اور جنہیں دلی واپس جانا ہے لیکن بسوں کی ہڈتال کے چلتے وہ دلی نہیں جا پا رہے ہیں تو وہیں پرائیویٹ ٹیکسی والے من مطابق رقم وصول رہے ہیں ایسے میں عام یاتریوں کو دکتے ہو رہی ہیں ساتھ ہی دیش اور ودیشی یاتریوں کو بھی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہی یاتریوں کا کہنا ہے کہ بس چلیں گی ایسا بول تو رہے ہیں لیکن کب چلے گی کوئی ادھکاری جانکاری نہیں دے رہے ہیں ہیٹ این رن کانون میں ہوئے بدلاؤ کا ویروت پورے دیش بھر میں چل رہا ہے ایسے میں حلدوانی روڈویز بس سٹیشن میں بھی ہر تال کا اچھا خاصا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے مائیس سٹی مجسٹری رچہ سنگھ اور آر ٹیو نے موقع پر پہنچنے کے بعد روڈویز پرشاسن سے وارتہ کر سمادھان کی طرف کارے کرنا شروع کر دیا ہے یہاں پر سبھی لوگ روڈویز کے ادھکاری بھی ہیں یا ٹیو میڈم بھی ہیں پولیس پرشاسن سبھی لوگ ہم لوگوں نے اسے بات کری ہے چو کانون لاغو کرنے کے لوگ بات کر رہے ہیں وہ پورے دیش کے لیے لاغو ہو رہا ہے اور اس میں ابھی اس اس طر پر ابھی لاغو بھی نہیں ہوا ہے اچھ اس طر پر بھی ہمٹس جل لیا جانا ہے تو ان کو یہ سمجھانے کا پیاس کیا گیا ہے کہ آپ کی جو بھی مانگ ہے آپ کا جو بھی ویروت ہے آپ لکھ کر بھی دے سکتے ہو اس کو ہم اوپر دک اس میں تتکال بھیجیں گے اور اس میں یہاں پر جو پبلک پریشان ہو رہی ہے اس کو کس طریقے کی پریشانی نہ ہو آپ لوگ اپنا آوہ گمن جاری رکھو جہاں کہیں بھی بس روکی جاری ہے وہاں کے بھی ادھکاریوں سے بات کر کے ان کو سرکشہ پردان کرائی جائے گی اس کے ادھک جو ٹیکسی کے بارے میں ابھی ان کا آیا ہے کہ پرائیویٹ وہاں ادھک پسولی کر رہے ہیں اس کے بارے میں میں اور پریشان بھی بھاگ اس میں ابھی ہم لوگ اپنا جوائنٹ انسپیکشن جگہ جگہ کریں گے اور پوری کوشش رہے گی کہ کسی کو کسی بھی طریقے کی سمسیہ نہ آئے ایسا بھی ہے نا اگر کوئی ایکسینڈ ہم سے ہوتا ہے سب سے پہلے پبلک ہمارے پور اٹک کرتی ہے ٹھیک ہے نہیں ہم اگر سوچنا دیں لگتے ہیں بچیں گے نہیں جب ہمارے پور اٹک ہو جائے گا ہمارے ہاتھ ٹوڑ جائے گا ہم کہاں جائیں گے بتائیں اگر اس کے بعد اگر آپ پھر پھلی سمہ پرسان کرے گی اگر کوئی اگلی پارٹی جس کا ایکسینڈ ہو گیا وہ اگر وہاں پیسے دے گے اگر کوئی بات کرتی تو ہمارے پور تو ہیٹن نن کا لگ جائے گا پھر ہم کہاں جائیں گے بتاؤو نا سات سال کی سجا جو بھی پیسہ ہے جو بھی جرمانہ ہم کہاں سے دیں گے بتائیں گے ہم کہاں نہیں جب آگئے ہمارے جتنے ساتھی لوگ ہیں جتنے یونین ہیں جب تک کریں گے ہم پہت تک سمہتن کریں گے سا آٹھ وجہ کے گریب پہنچے ہوئے ہیں اور آٹھ وجہ سے بسس جو ہیں لیٹ چل رہی ہیں ڈیلے چل رہی ہیں ہمیں پتا نہیں تھا پہلے کس وجہ سے چل رہی ہیں اب پتا چلا ہے کچھ ڈرائیورز کی سٹائک وغیرہ کے ایشو چل رہا ہے تو اس وجہ سے لیٹ ہو رہی ہیں لیکن یہ کنفرم نہیں بتا رہے جیسے میری ڈیلی کی بس ہے تو یہ کنفرم نہیں بتا رہے کہ ڈیلی پروپر پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی یہ بول رہا ہے اگر بیچ میں سٹائک والوں نے کچھ پرابلم کریٹ کری تو وہیں پہ پیسنجرز کو اتار دیا جائے گا اور پیسنجرز کو اتارے گا تو ہمیں پریشانی ہوگی ہم پروپر پہنچنی پائیں گے یا تو ان لوگوں نے کل ہماری آن لائن بوکنگ نہیں لینی چھے اگر سٹائک ہے تو پورا ہی پروپر بند کر دینا چھے تھا سرور ورور اب یا تو یہ یہاں پہ ہمیں بول دے کہ آپ جائے گی نہیں ڈرائیورز کنفرم کر کے ہمیں ہمارا ریفرن دے دے ہم کوئی اور کندے یوز کر رہے بس ہمارا یہ کہنا ہے تو یہاں پر درائیورز کی سٹائک ہوئی ہے تو کچھ چل نہیں پا رہا ہے سے بات کردو ڈی reignurز روپے کہہ Đیلی کا کبک طریق ایک بار کل دات سے آیا ہے کل پک کل پทہ پریشان ہے جہاں سے آیا ڈالی جان ڈلی جان ضیق کمیں پر س 생گل کوئی 2000 مانگ رہا ہے ڈوزار 3000 23亦 ڈی ڈام ایک س 식 سکر کی تو تو یہاں پہ کھڑی بھی تھی پہلے سے کھڑی تھی پھر میں نے اندر کاؤنٹر میں پوچھا کی کس سمیہ سے بس لگے گی تو وہ گردتے بس تو ہے ہی ڈرائیور انہیں ارتال کر رکھی ہے ڈرائیور چل نہیں رہے ہیں تو میں نے کہا کیا صبح رہے سے بس چلی گیا یہاں سے تو ان نے کہا نہیں بس ڈرائیور ہی نہیں آ رہے ہیں تو بس کھاں سے چلے گی تو ابھی یا تو دیکھو ابھی کیا ہو سکتا ہے ٹیکسی والے تو بہت کہہ رہے ہیں ٹیکسی والے تو دو ہزار روپے کہہ رہے ہیں پرسیٹ تو میں تو ساید سوچ رہا ہوں کہ اب واپس ہی گھر کو لوٹتا ہوں دو ہزار روپے ہر کسی کے جیب میں جو کیا ہوتا ہے ہم بس سے چلنا ہے نورمال بس سے چلنا ہے تو اس حساب سے ہمارا پاس تو نہیں ہے نا سکتے ہیں کیا دکھت ہو رہی ہیں صبح سے کب آپ یہاں پاہتے ہیں میں تو ابھی ہاپ این آر پہلے ہی آئی ہوں پر لوگ بہت چین سے کھڑے ہوئے ہیں کیا کہہ رہے ہیں بس والے کہ ان کے حرطال چل رہے ہیں سٹرائک کے وجہ سے وہ لوگ نہیں جا رہے ہیں کہاں جانے آپ مجھے ویسے ڈیلی جانے گھر جا رہی ہوں میں ٹیکس والے کیا کہہ رہے ہیں ٹیکسی والے تو ویسے مجھے پیتہ کوئی ملا بھی نہیں ہے پر لوگ کے رہے تھی شہر وہ 2,000 20000 10000 مام رہے ہیں